اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملک السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يکل له شريك في الملک ولم يکل له ولي من الذل وکبره تکبیرا صورة الفرقان کی ابتدائی آیات ہیں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آیات پر بات کر سکوں اللہ کی ذات سمجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے تھا اور اس حوالے سے ایک اہم بات عالمی سطح کی یاد کریں کہ شروع سے ہی بلکہ دور جاہلیت سے یہی ہے کوئی آج کی یہ نئی بات نہیں ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے شروع سے رہا یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے آج جو قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں اور اس کا میں نے ترجمہ تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ کے حکم سے بتوفیق اللہ بإذن اللہ بعون اللہ تو دراصل آپ کو اس سے بھی فتح چلے گا کہ یہ پروپیگنڈا کوئی آج کا کام نہیں لیکن قرآن نے کتنے صبر سے تحمل سے ان کے اس پروپیگنڈے کا بقادہ دلیل سے جواب دیا ہے اس لئے صرف ٹائر جلانا اور روڈ بلا کرنا گھاریوں کو جلانا یہ کوئی علاج نہیں ہے بلکہ یہ علاج ہے ہی نہیں ہے یہ تو آپ نے خود ہم بے اقوف بنتے ہیں تباہیاں کرتے ہیں اسلام کی خلاف رسالت کے خلاف ختم نبوت کے خلاف جتنا کام ہو رہا اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اس کے جواب میں اپنی زندگیوں کو نبوت کی زندگی میں ڈھال دیں اپنی زندگیوں کو رسالت کی زندگی میں ڈھال دیں علم حاصل کریں سیرت کا مطالعہ کریں مطالعہ کرتے چلے جائیں اور اس کو اپنے اوپر لاغو کرتے چلے جائیں انسان خود ایک بہت بڑی ریاست ہے بات ریاست سے گلے شکوی اپنی جگہ لیکن خود انسان خود بہت بڑی ریاست ہے اگر ہم اس ریاست کو جو ہمارے پاس ہے جس کا نفع نقصان ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس پر لاغو کرنے پر ہم پر کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا بلکہ دین دنیا کی فلا اور بہبود حاصل ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سفر پھر چلتا چاہے گا کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو روک سکے صحابہ اکرام کا طریقہ یہی تھا انہوں نے سب سے پہلے خود اپنی ذات کی جو ریاست ہے اس کے اوپر دین کو لاغو کیا تھا جب وہ ذات کی ریاست کے اوپر دین لاغو ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے رخ کو روک نہ سکی یہ اپنا رخ اپنی سمت خود بناتا چلا گیا اور لوگ راستہ چھوڑتے چلے گئے بلکہ استقبال کرتے چلے گئے یہ ہے آپ کے پانک و ہن کی پوری تاریخ یہی ہے کہ یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہ عرب تاجروں سے پھیلا تھا وہی تاجر جو دور بیست سے پہلی بھی یہاں اندوستان میں آتے تھے اور وہی تاجر نبی علیہ السلام کی صحبت پانے کے بعد بھی آنے لگے جب دونوں وقتوں میں انہوں نے ایک ہی تاجر کی عمل میں قول میں فعل میں فرق دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور سوال کی کہ بھئی یہ فرق کہاں سے آیا کہ یہ فرق نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آیا تو آت کا سب سے بڑا بدلہ یہی ہے آج کے اسلام کے خلاف اعتراضات کا سب سے بڑا جواب یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور سیرت النبی کے لئے سب سے بڑا ماخص خود قرآن کریم ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے آپ کی اخلاق کیسے تھے آپ نے کمال فساہت سے ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا کان خلق القرآن آپ کی اخلاق قرآن تھے آپ نے اخلاق کی تعریف قرآن سے کی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ عمل کر کے دکھایا تھا آپ کی اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کا متعلق کر لو یہ نبی کی اخلاق تھے کان خلقہ القرآن ٹھیک ہے نا جی تو اس طرف آئے اصل میں اب یہ سورة الفرقان کی ابتدا سے چلے جائیں جو میں نے لگاتار تین رکو متعلق کی وہاں تک آپ دیکھتے چلے جائیں سوال ہے اعتراضات ہیں پروپیگنڈا ہے لیکن اسلام کس طرح صبر سے تحمل سے انہیں جواب دے رہا ہے اللہ ان کی فوراں گردن نہیں پکڑتا اللہ ڈھیل دیتا ہے اللہ محلت دیتا ہے اللہ کے ہاں مقافات کا قانون اٹل ہے لیکن اس مقافات کے قانون سے پہلے اللہ کے ہاں محلت کا قانون بھی اٹل ہے اللہ محلت دیئے بغیر جزا اور سزا کو سامنے نہیں لاتے اللہ ضرور پکڑتے ہیں اللہ ضرور کیا کہتے ہیں مواخضہ کرتے ہیں لیکن اللہ مواخضہ کرنے سے پہلے محلت ضرور دیتے ہیں قانون مقافات سے پہلے اللہ کا قانون محلت چلتا ہے سورة الفرقان پڑتے چاہیں آپ کو پتہ چل جائے گا پروپیگنڈے کا جواب کیسے دینا ہوتا ہے آج جو اس کمبخت نے یہ کیا کہتے ہیں ایک ہافتہ دس دن پہلے جو نمازیوں کو شہید کیا یہ اچانت تیار تو نہیں ہوا یہ کوئی نفسیاتی پاگل تو نہیں تھا اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا تھا جس سے وہ متاثر ہوا تھا جب جس درتی پہ وہ رہتا ہے اور جس درتی سے اس کا پیچھے تعلق ہے اس کے اخبارات اس کے میڈیا آئے روز اسلام کے خلاف کالم لکھتے چلے جائیں اسلام کے خلاف بیانات دیتے چلے جائیں ان کے بڑے بڑے کالم نگار ان کے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں دھانشور اور اپنے شہریوں کے سامنے اسلام کی یہی تصویر رکھیں اسلام دہشتگردی ہے اسلام دہشتگردی اس سے بڑا خطرہ ہے تو پھر ایسے لوگ تو سامنے آئیں گے وہ اچانک اٹھ کے نہیں آیا تھا اسٹریلین اخبارات کو دیکھنے بڑے ایک مشہور کالم نگار نے اس حوالے سے بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اسٹریلین جو بڑے بڑے نامت چار پانچ قسم کے اخبارات ہیں وہاں پیچھلے سال کس قدر کتنی تعداد کے اندر اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا گیا اس کا تعلق پیچھے اسٹریلیا سے تھا پھر وہ نیوزیلینڈ میں آکے آباد تھا نیوزیلینڈ کے اندر بھی اسلام کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا لیکن حکومتیں خاموش ہوتی ہیں یہ کلک بات ہے ریاست نے جو ان کے ہاں یہ پہلا واقعہ ہوا اس پر ریاست نے بڑا اچھا کردار ادا کیا لیکن یہ کردار بہرحال کافی نہیں ہے یہ اب مرہم پٹی تو کہہ سکتے ہیں رو رہے ہیں آپ تو رونے والوں کے ساتھ آپ رونے میں شریک ہوگئے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن یہ پیدار حل نہیں ہے پیدار حل یہ ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بن کیا جائے تاکہ ایسے لوگ پیدا نہ ہوں اگر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بن نہیں کیا جاتا اور ایسے میڈیے کو لگام نہیں دی جاتی ایسے اخبارات کو الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے جو بھی ہے اگر اس کو لگام دیے بغیر صرف مرہم پٹی سے کام لیا جاتا تو بہرالی یہ کوئی پھر علاج نہیں ہے تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے ان کی باری بعد میں آئے گی ہماری باری پہلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں مشریکین مکہ کے اعتراضات کو دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے جوابات کو دیکھ لیں بہت عالی شان ہے وہ ذات بہت زی شان ہے وہ ذات بہت بلند رفعت والی ذات ہے وہ ذات جس نے فرقان جیسی کتاب اپنے بند محمد پہ نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ تبارکہ یہ تبارکہ کس سے بنائے برکت سے بنائے یہ لفظ برکہ بروق بارا کاف ان تین لفظوں سے یہ تبارکہ بنائے یہ باب تفاعل پہ چالا گیا تبارکہ یا تبارکہ یا تبارکہ تبارکہ جب اس کا مطلب ہے برکت کے اندر ہوتی کسرت کا معنی سیاہ کو سباک کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی کسرت مراد لی جائے گی برکت کے اندر کسرت کا معنی بھی ہے کہتے ہیں اللہ آپ کے مال میں برکت دے اللہ آپ کے وقت میں برکت دے اللہ آپ کی جان میں برکت دے جان میں برکت عمر بڑھ جائے مال میں برکت مال بڑھ بھی جائے اور اس کے اخراجات بھی کم ہو کم مال زیادہ ضروریات کے لیے کافی ہو جائے برکت معنوی بھی ہوتی ہے برکت جو عام طور پر حصی نظر وہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بروق اس کے اندر دائمی ہونا ہے فوریور یہ میننگ بھی اس کے اندر موجود ہیں جو اپنی صفات میں حد درجہ بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں اس کی عصبتیں اس کی بلندیاں پھر جو اس کی عصبتیں اور اس کی بلندیاں ہیں وہ ہمہ وقت ہیں وہ کسی کی دیوں ہی نہیں کہ کوئی چھین لے تو اللہ کے اندر سے وہ صرف ختم ہو جائے گی وہ صفات اس کی ذاتی ہیں ہمہ وقت ہیں یہ ہے تبارکہ مفہون تبارکہ وہ ذات جو بہت عالی شان ہے زی شان ہے بزرگ ہے بلندیاں اسی کو جشتی ہیں اور یہ بلندیاں یہ عصبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ذات سے وابستہ ہے وہ کیسی ذات ہے اللہ اپنا تعرف کروا رہا ہے جس نے فرقان جیسی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی اللہ اپنی تعریف کرنے کے بعد اپنا تعرف یوں کرواتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے قرآن نازل کیا ہے اس سے اندازہ لگا لیں قرآن کس بلندی پر ہے تبارک کہنے کے بعد تبارک سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کر دی لیکن تعرف کس سے کروایا اللہ ذی نزل الفرقان قرآن جیسی فرقان کتاب اپنے بندے پہ نازل کر دی یہ اس کا تعرف ہے جب خود کتاب جو اتنی بلندی والی ذات ہے اس کا تعرف بن جائے تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن خود کس بلندی پر ہے پھر قرآن کو یہاں کہا کیا گیا ہے فرقان میں پچھلے جمعہ بھی آپ کو بتا چکا تھا فرقان کسے کہتے ہیں حق کو باطل میں تمیز کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہے تو فرقان جیسے کہتے ہیں نا کوئی جسٹس کرتے کرتے اس کو آپ جسٹس کہہ دیتے ہیں جسٹس تو عدل کو کہتے ہیں لیکن جو جسٹس دے رہا ہوتا ہے آپ اس کو جسٹس کہہ دیتے ہیں بلکل عربی زبان میں جو عدل کرتے ہیں اس کو عدل کہہ دیتے ہیں زید عدل ہے بھئی زید عدل تو نہیں وہ تو عادل ہے عدل کرتے کرتے سراپائے عدل بن چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرقان سمجھائی فرق ڈالنے والی مبالغہ کا سیگہ ہے سمجھائی بات کی تو کیا مطلب فرقان حق کو باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ تبارک اللذی نزل الفرقان یہ قرآن ایسی کتابیں کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے کھرے کھوٹ میں فرق جاننا ہے قرآن سے جانو سچ اور جھوٹ میں فرق دیکھنا ہے قرآن سے دیو کیوں قرآن ٹھیٹ انداز میں بات کرتا ہے قرآن زوم آنے باتیں نہیں کرتا کوئی آپ کو پکڑ لے نہیں نہیں میری مراد تو یہ تھی نہیں میرا مطلب تو یہ تھا ایچ پیچ بات کو کیپسول میں ڈال کے دینا یہ کرنا وہ کرنا نہیں 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 قرآن کا یہ انداز ہی نہیں قرآن جو بات کرتا ہے کھول کے کرتا ہے کھل کے کرتا ہے بالکل علادہ کر دے آپ کو صاف نظر آئے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے فرقان نازل کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ پورے عالم کے لئے اللہ کے رسول نظیر بن جائے اللہ کے رسول پورے عالم کے لئے نظیر بن جائے نظیر ڈھرانے والے بشیر سے نظیر کا درجہ پہلے ہے وجہ جنت ملے نہ ملے جہنم سے چھٹکارہ مل جائے بندہ پھر بھی کامیاب ہے جنت ملے نہ ملے جہنم سے چھٹکارہ مل جائے بندہ پھر بھی کامیاب ہے تو نظیر جہنم سے ڈھرانے والی ذات متنبہ کرنے والی ذات بر انجام سے خبردار کرنے والی ذات اس لئے بشیر سے پہلے نظیر کا درجہ ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم کی جو ابتدائی آیاتیں سورہ مددسر کی آپ ان ابتدائی آیات کو دیکھ لیں قم فانذر وربک فکبر یا ایوہ المددسر ایک چادر لپیٹ کے اڑنے والی ذات قم کھڑے ہوئی ہے فانذر اپنی قوم کو ڈرائی ہے یا انذر پہلے ہے یہ ہے یہ قرآن آپ پہ کیوں اتارا تاکہ آپ خود نظیر بن جائیں یا یہ خود قرآن نظیر بن جائیں دونوں باتیں درست ہیں قرآن بھی نظیر ہے اس سے بندہ دیکھ کے برے انجام سے بچ جاتا ہے اس کا مطالعہ کر کے نبی کی ذات خود نظیر ہے کہ وہ نظیر بن کے خود نبی کی ذات آئی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے نبی برے انجام سے خبردار کرنے کے لئے اس دنیا میں تشریف لائے تھے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ ذات کیسی ہے آسمان وزمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے اس کے قبضے میں یہ اس کا تعارف ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پھر عبادت اسی کی ہوگی کیوں؟ بندہ اسی کے پاس جاتا ہے جسے باعثر سمجھتا ہے تو خدا سے باعثر ہستی تو ہے نہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باعثر ثابت کر دیا خود بخود یہ بات ثابت ہوگئی اب عبادت بھی اسی کی ہوگی خوشامت بھی اسی کی ہوگی منوانا بھی اسی کو ہوگا راضی کرنا بھی اسی کو ہوگا اسی کی ناراضگی سے بچنا ہوگا انبیاء آتے اسی لئے ہیں اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكُ اس کی بادشاہت میں دنیا کی کوئی ہستی شریک نہیں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا پھر ہر چیز پیدا کرنے کے بعد اس کی تقدیر بھی خود ہی بنائی ہے اس کی صورت کیا ہوگی اس کی صیرت اپنے اختیار سے کیا ہوگی اختیار کے بغیر کیا ہوگی اس کی جسامت کیا ہوگی اس کی استعداد کیا ہوگی اس کی صفات کیا ہوں گی اس کے اندر خوبیاں خامیاں کونسی ہوں گی اس کی موت کب آئے گی اس کو زندگی کتنی ملے گی اس کی زندگی اس کی عمل سے گھٹا کب دی جائے گی اس کی زندگی اس کے نیک عمل سے بڑا کب دی جائے گی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے تے کر دی ہیں تقدیر پر تو ہماری بہت سے نشستے ہو چکی ہیں اس پر بہت پہلے کلام ہو چکا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَةً لَا يَخْلُقُونَ ایسے با اختیار اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے دوسروں کو الہ بنا لیا ہے الہ معبود الہ مشکل کشا الہ حاجت روہ الہ دینے والی ذات چھینے والی ذات الہ وہ ذات جس سے میری اور آپ کی تقدیر اور قسمت وابستہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے لوگ دوسروں کے پاس چلے گئے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَةً اور جن کے پاس گئے وہ کون ہے کوئی میری ٹکر کے ہیں کہا لَا يَخْلُقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا جن کے پاس گئے ہیں انہوں نے ایک رتی برابر شے بھی پیدا نہیں کی نہ کر سکتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ خود میرے پیدا کردہ ہیں مجھے چھوڑ کر میری مخلوق کے پاس وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرَّ وَلَا نَفْعَ جن کے پاس گئے ہیں جن کے پاس گئے ہیں وہ ہستیاں وہ لوگ خود اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں کتنی صاف قرآن کی آیات ہیں پھر بھی کوئی اللہ سے توڑ کے بندوں کو بندوں سے جوڑے پھر کیا بچتا ہے خود ہی دیکھ لیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرَّ وَلَا نَفْعَ مجھے چھوڑ کے میری مخلوق جن کے پاس گئے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس گئے ہیں انہیں اپنی ذات کے حوالے سے بھی لِأَنفُسِهِمْ اپنی ذات کے حوالے سے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کا نفع نقصان جن کے پاس یہ کہیں وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اب مجھے چھوڑ کے جن کے پاس گئے ہیں نہ وہ زندگی کے مالک نہ وہ موت کے مالک نہ وہ زندگی کے بعد اٹھائے جانے کے مالک وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَاهِ دیکھیں ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں الحمدلللہ اس کے باوجود یہ آیات کتنی کٹھن ہیں بندہ ہل جاتا ہے نا بندہ ہل کے رہ جاتا ہے اب اس معاشرے میں ان آیات کو بیان کرنا کتنا مشکل تھا اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو میری ان آیات کا جن لوگوں نے انکار کی ہے وہ میرے نبی پر کیا الزام تھومتے ہیں کہا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَاهِ یہ جھوٹ گڑھ لائے ہیں وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور لوگوں نے اس کی مدد کی جھوٹ گڑھنے میں فَقَدْ جَعُوا ظُلْمًا وَزُورًا انتہائی جھوٹ نائنصافی اور ظلم پر اتر آئے ہیں یہ لوگ اللہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَحَا یہ لوگ کہتے ہیں یہ اگلوں کی کہانییں ہیں قرآن جن کو آپ کے نبی نے کہیں سی لکھوا لیا ہے اب وہ صبح و شام اس کے سامنے لکھی جاتی ہیں اور تلاوت کی جاتی ہیں فَيَّتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَعْصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ سِرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ میرا نبی آپ اعلان کر دیں اس قرآن کو میں نے نہیں گھڑا اس قرآن کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے رازوں کو جانتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے اس کے اندر کتنا بڑا چیلنج ہے جس نے نازل کیا ہے اس کا نالج آن لیمیٹڈ ہے چودہ سو سال گذر چکے ہیں یہ قرآن وہیں کھڑا ہے اس کی ایک رتی زرار شد مت زیر زبر کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا اس کی تعلیمات میں سے ایک حرف پہلے بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں ایک پروفیسر تھے فوت ہو گئے انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائے کہ جب وہ انگلینڈ میں پی ایس ڈی کرنے گئے تو ایک پادری صاحب تبلیغ کی نیت سے آئے وہاں پہلے جو پادری تبلیغ کرتے ہیں پہلے ٹائم لیتے ہیں پھر آتے ہیں تو وہ انہوں نے ٹائم دے دی اگلے دن کا وہ جانے لگے دی انہوں نے پکڑ لیا کہتے ہیں آپ کس کتاب کی روشنی میں مجھ سے بات کریں گے کا انجیل کی روشنی میں تو اللہ غریقے رحمت کرے اس پروفیسر صاحب کو انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ انجیل کا وہ نسخہ لے کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں متفق علی نسخہ ہے جس پر کسی کے اختلاف نہیں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ قرآن کی روشنی میں بات کرنی ہے جس کے زیر زبر شد مد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ تے پادری صاحب مڑ کے نہیں آیا جی بنیادی باتیں مجھے اور آپ کو پتا ہونی چاہیے ہیں اللہ کتنا بڑا چیلنج دے رہا ہے میرے نبی یہ آپ کا گھڑا نہیں ہے یہ سے اس ہستی کا نازل کردہ ہے جو آسمان و زمین کی رازوں سے واقف ہے یعنی قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ علم غیب کی بنیاد پر ہے اللہ اکبر کتنا بڑا چیلنج ہے اس کی حکمت اس کی ریزننگ اس کا وزٹم اس کے ماضی حال مستقبل کے اخبار اللہ اکبر آج تک کوئی عیسائی جواب دے سکا کہ پچیس دسمبر کو وہ یومِ ولادتِ عیسیٰ کیسے مناتے ہیں جبکہ پچیس دسمبر کو تو سردی ہوتی ہے وہ پیدا کب ہوئے ہیں گرمیوں میں جب خجوریں پکی ہوتی ہیں ان کی پاس کوئی جواب نہیں یہی وجہ جب آپ ان کی تاریخ کو ٹٹون کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پھر تاریخِ ولادت میں اختلاف نظر آتا ہے کوئی کس مہینے میں کوئی کس میں لیکن قرآن نے جو بات کر دی وہ اٹل ہے پھر بھی ہماری بدقسمتی ہم اس قرآن کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے فوراں پکڑ نہیں رہی مولد دے رہی ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اب یہ ترازات ہی ہو رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا پروپیگنڈا دیکھ لیں آپ وہ کوئی نبی کے سامنے آکھر بے عدد بیٹھ کے اتراز نہیں کرتے تھے وہ پوری دنیا میں شور مچاتے تھے اور شور مچانے میں جو ان کے سوالات ہوتے تھے اللہ اس سوالات کو قرآن میں اٹھا کے اس کی جوابات دے رہا ہے ان کے پروپیگنڈے کا جواب دے رہا ہے تو یہ کوئی پروپیگنڈا آج کی بات نہیں ہے اسلام کے خلاف کَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ عجیب رسول ہے کھانا بھی کھاتا ہے اپنے بشری تقادوں کے لئے بازار بھی جاتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی انہونہ پر نہیں ہے رسول ہے تو ایسی ہستی ہونی چاہیے بڑی سفارشوں کے بعد کبھی ملاقات کا موقع ہے جیسے یہاں کوئی چھوٹا موٹا سافسر ہوتا ہے پرو موٹیا ہو کے جب اوپر جاتا ہے تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی اس کی مسکراہت بھی بدل جاتی اس کی باڈی لینگویج بھی بدل جاتی اس کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے اس کے دوستوں کا سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے ایسے ہی ہے نا ایک لفظ میں کوئی تو اس کی اوقات بدل جاتی ہے ایسے ہی ہے وہ یہی جو سٹینڈرڈ ہے دنیا کا وہ نبی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا نبی ہے یہ عجیب نبی ہے کیسا نبی ہے بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھاتا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مارکٹ میں بھی چلتا پھردہ نظر آتا ہے ارے بھائی اس کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑی مشکل سے ملاقات ہوتی ہو اس پر تو رب نے خزانے انڈھیل دیئے ہو اسے تو کوئی نوبت ہی نہ آئے اس کی اردلی میں تو فرشتے ہی فرشتے ہو سارے ڈنڈے والے ہو نمہ نے تو فوراں سر پہ ڈنڈے برسا کے سیدھا کر دیں یہ میں نہیں کیرا قرآن کیرا سنی ہے وہ نبی نے بھی دنیا کا سٹینڈرڈ دیکھتے تھے دنیا کا بس ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کچھ ہوتے نہیں اوپر جا کے ایک سٹینڈرڈ لے لیتے ہیں تو پھر ہم خاردار تاریں اپنی ذات کے سامنے لگا دیتے ہیں خبردار یہ جو کشمے نے لیا ہے قارون کی طرح اپنی نیند سے لیا ہے کسی کو اس پر حق جمانے کا اختیار نہیں جیسے بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو جتے دی اب میں وہ جملہ تو نہیں بولوں گا نا چھوڑا واپس ادھر ہی آجاتا ہے واپس اپنی اوقات میں آجاتا ہے بندہ نہیں بھائی یہ دنیا کا سٹینڈرڈ نبی کے لیے ثابت نہ کرے ہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں چلتا پھرتا لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے پھرتا ہے کم سے کم کوئی ایک فرشتہ تو ہو جب یہ نبی بیان کر رہے ہیں کوئی نہ مانے تو خبردار کر رہے دھرائے سیدھے ہو جاؤ آج کل نہیں ہے جس کے پاتھ دو پیسے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ گنمین رکھ لیتا ہے خود بولے نہ بولے اس کی بوڑی لنگوی سارا کوئی بول رہی ہوتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ تو یہی سٹینڈرڈ نبی کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ جاتا جب نبی تبلیغ کرے تو کھڑے ہو جائے کوئی بولی نہ سکے جب بولے اسے سیدھا کر دیں فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزٌ اس پر خزانے کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اگر یہ نبی ہے تو نبی کس کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ تو جو بادشاہ وقت کا نمائندہ ہو جو وقت کے حکمران کا نمائندہ ہو تو اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا کیا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا آج کل آپ چھوٹے چھوٹے گلی کے کنٹوٹوں کو اٹھا کے دیکھ لیں سمجھا جاتی یہ بات کہا یہ نبی کہتے ہیں میں رب کا نمائندہ ہوں تو خزانے کیوں نہیں اس پر انڈیل دیئے گئے اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزُن اَوْ تَكُورُ لَهُ جَنَّةً یا کم سے کم اس کا کوئی ایک باغ تو ہوتا نا جہاں سے اس کو مشلسل آمدنی آ رہی ہوتی یہ روزی کی بارے میں بے فکر تو ہوتا دیکھو خالص دنیا کا سٹرینڈرڈ وہ سامنے رکھ رہے ہیں ایک نبی جو دائی ہے اس کے حوالے سے آج بدکسمتی سے دنیا ہم مسلمانوں کا بھی یہی میعار یہی سٹرینڈرڈ ہے دائی کے حوالے سے آپ کو خبر ملے گی بہت بڑے دائی کا ولی اللہ کا بہت بڑے عالم دین ہے جن کی پوری زندگی تفسیر میں حدیث میں گزری شیخ العدیث ہیں شیخ القرآن ہے آج بیان ہوگا وہاں دس آدمی بیٹھے ہوں گا اور گلیمر کی دنیا کی ایک بندے نے تین دن لگایا ہوں گے کہا جو کہ آج اس کا بیان ہے تو وہاں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی مجھے بتائیں کس کے بیان میں اثر زیادہ ہے جو اللہ کے نبی کا براہراس وارث ہے یا جس نے بھی کچھ تین دن لگائے ہیں میں کوئی تین دن کی نفی نہیں کر رہا اللہ توفیق دے بہت بڑا کام ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے لیکن میں عوام کی ایٹیچوٹ کی بات کر رہا ہوں ان کو کہا جے کوئی ادھاکار بیان کر رہا ہے تو تل درنے کی تیغتے سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی ان کے کہا جے اللہ کے نبی کا وارث بیان کر رہا ہے بہت بڑا عالم وہاں دس لوگ نہیں ہوں گے لا الہ الا اللہ کیونکہ ہم نے بھی میعار دین کے سننے سنانے کا دنیا کا رکھ لیا ہے ہماری زبان میں ایک محاورہ کہتے ہیں غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا ہم بس ہم دین کے لئے بھی ہم نے دنیا کا میعار رکھا ہے سمجھے لا الہ الا اللہ کا او تکونو لہو جنہ یا نبی کے لئے کوئی باغ تو ہوتا نا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ تو ہوتا یا کلو منہا اس سے کھاتا رہتا اس کی روزی اس کو آتی رہتی اور یہ عجیب نبی ہے جو کیا کہتے ہیں ملازمت بھی کرتا رہا لوگوں کی عجرت پر بکنیاں بھی چلاتا رہا ہے بھی یتیم ہے اللہ اکبر یہی تو امتحان ہے بھائی آخر میں آیات آ رہی ہیں اللہ تعالی نے یہ سارا منظر ترتیب کیوں دیا امتحان کے لئے دیا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم دین کے پیشے دنیا لینے کے لئے آ رہے ہو یا دین کے پیشے اللہ اور اس کے رسول کے لئے آ رہے ہو یہاں بیٹھ کے صدر مملکت خطاب کرے تو یہ پورے ہائی کورٹ میں جگہ نہیں ملے گی اس نے بیان کیا کرنا آپ کو پھر پتہ ہی اسے تو تمغے دینے نا تمغے امتیاز دینے نا اس نے لیکن یہاں بیٹھ کے صدر مملکت بیان کرے تو آپ کو اس پورے مار روڈ پہ کہیں جگہ نہیں ملے گی آپ کو بس یہی تو امتحان ہے بھائی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لئے جو منظر بنا دی ہے نا جو ترتیب بنا دی ہے وہ امتحان ہے وہ نبی کے لئے بھی امتحان ہے وہ امتی کے لئے بھی امتحان ہے یہ صورت کے آخیر میں بات آ رہی ہے اللہ تو احکم الحاکمین ہے اعلم العالمین علام الغیوب والشہادہ ہے اللہ نے جو منظر ترتیب دیا ہے اپنی بندوں کی فطرت کو سامنے رکھ کے ترتیب دیا ہے میرا بندہ جو آنا چاہتا اس چھلنی سے چھن کے میرے پاس آئے ورنہ نہ آئے اگر دین کے ساتھ بھی دنیا کے تمام سٹینڈرز اگر لگا دیے جاتے تو دنیا کو بھی پتا نہ چلتا یہ دین کے لئے آئے یا دنیا کے لئے آئے بخاری پڑھنے والے کو ڈائریکٹ اٹھارہ و بیسویں گریڈ میں نوکری دے دی جاتی تو کیا پتا چلتا بخاری اس نے دین کے لئے پڑھی یا دنیا کے لئے پڑھی ہے چند حروف کے رٹے لگا کے لوگ بڑے بڑے عدے لے لیتے ہیں اور جن کی پوری زندگی لگی ہوتی وہ خاک میں رل مل رہے ہوتے ہیں یہی تو امتحان ہے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں دنیا کا سٹینڈرڈ نبی کے لئے پیش کرتے ہیں کافر اور افسوس کی بات ہے یہی ہماری سوچ ہے جو ان لوگوں کی تھی جو دین نہیں لائے تھے جنہوں نے دین فلعبیق نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْعُورًا ظالم اس پر بھی بس نہیں ہوئے جو نبی کی پیریوی کرتے تھے پروپیگنڈے کے اس سے متاثر ہوئے بغیر کہا تم لوگ تو ایک ایسے بندے کی پیریوی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہوا ہے رَجُلًا مَسْعُورًا وہ عجیب قوم تھی نبی کو کبھی جادوگر کہتے تھے کبھی کہتے تھے اس پر جادو ہوا ہے حالانکہ جادوگر اپنی جادو کے توڑ رکھے رکھتا کبھی جادوگر کہتے تھے اور کبھی وہ شخص جس پر جادو ہوا ہوا ہے إِلَّا رَجُلًا مَسْعُورًا اُنظرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالِ میرے نبی ذرا دیکھیں تو سہی ہے آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں کیسا سٹینڈڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کھاتا پیتا ہے یہ بازاروں میں جاتا ہے اس کے پاس خزانے نہیں ہیں اس کے پاس کوئی اردلی میں فرشتہ نہیں ہے اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے یہ آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں انظر انظر میرے نبی ذرا گھوڑ کریں كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالِ یہ کیسی آپ کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں فَضَلُوا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا یہ ہدایت نہیں پاسکتے پھر اللہ دوبارہ آ رہے ہیں تَمَارَكَ الَّذِي اِنْ شَاعَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن دَالِكَ وَعَابْ بُلَنْدِ عَالِشَانِ زیشانِ رِفْعَتُونَ اور بُلَنْدِيوں کی مالک ہے وہ ہستی اگر وہ ہستی چاہے تو جو جو میار انہوں نے آپ کے لئے تجویز کر دیا ہے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کا یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہوتا ہم اس سے بہتر دے سکتے ہیں آپ کو اگر ہم چاہیں وہ ذات جو بابرکت ہے وہ چاہے تو ان کے تجویز کردہ میار سے زیادہ بہتر میار آپ کو دنیا میں دے سکتی ہے اِنْ شَاعَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن دَالِكَ یہ ایک باقی بات کر رہے ہیں جَنَّاتٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَ الْأَنْحَار ہم ایک باق کیا باغات کے باغات دے دیتے ہیں دنیا میں آج تک کوئی ایسا باغ شاہدی ہوگا کوئی مصنوعی طریقے سے ہوگا اوپر باغ ہو اور نیچرل طریقے سے نیچے سے نہر گدرے اور وہ نہر نظر بھی آئے باغ شیشہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی باغ تو مٹی ہوگی مٹی کے نیچے نہر کیسے نظر آئے گی لیکن جنت کے باغات ایسے ہیں کہ اوپر باغ ہے دیکھیں نیچے نہر بھی جا رہی ہے اگر تیرا رب چاہتا دنیا میں بھی ایسے ہی کر دیتا جنت کا سما بان دیتا دنیا میں یہ ایک باقی بات کر رہے ہیں تیرا رب چاہتا تو دنیا میں بھی جنت کے باغات کا سما بان دیتا کتنی بڑی بات ہے وَجْعَلَّكَ قُسُورَةً اور آپ کے لئے محلات کے محلات بنا دیتا پھر وہ محلات بھی تو جنت والے ہوتے نا جس کے اندر موتی سونے جواہ لال یا کوتی لگے ہوتے کوئی دنیا کی مٹی نہ ہوتی اس مٹی کی جگہ مشک ہوتی پھر وہ مشک بھی دنیا کی نہ ہوتی یہاں کے حیرن کیلئے وہ بھی جنت کی ہوتی اللہ دنیا کے اندر اپنے نبی کے لئے جنت کا سما بان دیتا وَجْعَلَّكَ قُسُورَةً لیکن یہ جو ایمان نہیں لانے اس میعار کی ویسے نہیں لے رہے کہ نبی کے پاس یہ میعار نہیں لہٰذا ہم نہیں لاتے ہیں نہیں 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 دراصل ان کی جو intellectual جو tendencies ہیں نا فکری میلانات وہی غلط ہیں بلکہ ذبو بساعة ان کی اصل بیماری یہ ہے یہ آنے والی گھڑی کو جھٹھلا چکے ہیں ان کے نزدیک یہ مومن ہو کافر ہو مرتد ہو شرابی ہو حلالی ہو حرامی ہو کوئی بھی ہو مٹی میں مر کھپ گیا تو مر کھپ گیا لا الہ الا اللہ باہر کی دنیا میں میرے ایک عزیز ہیں ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی انگریز ہیں والدہ مسلمان نہیں ہوئی ہے اس نے نصیحت کی وسیعت کی ہوئی ہے میں مر جاؤں تو میری راک جلا دینا مجھے جلا کے میری راک سمندر میں بہا دینا اور غالباً شاید مجھے یاد آرہا اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کیا خوب مزا ہے گا جب میری راک سمندر میں تیرے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُمْ کیونکہ یہ آدھ کی جو کرسچن ہیں یہ بھی ایتھیسٹ ہو چکے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں رہا بہت کم لوگ ہیں اس لئے صرف عیسائی سمجھ کر میم سے شادی نہ کریں پہلے دیکھ لیا کریں ہم تو پاسپورٹ کے شکر میں سب کچھ نظرانداز کر دیتے ہیں ہم پاکستانی بڑی غیرتمند قوم ہیں یہاں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کا ماضی ٹٹولتے ہیں اپنا ماضی نہیں دیکھتے لڑکی کا ماضی ٹٹولتے ہیں حق ہے ٹٹولنے کا بلکل حق ہے آج کی دنیا میں پورا حق ہے پہلے بھی حق تھا لیکن باہر سے میم لانی ہو ماضی ٹٹولتے ہیں پاسپورٹ ٹٹولتے ہیں ویزا ٹٹولتے ہیں گرین کارڈ ٹٹولتے ہیں سٹریزن شپ ٹٹولتے ہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ دس سال اپنے پا رکھنے کے بعد پیشے تھوڑا مار کے واپس پاکستان پہنچا دیتی ہے لا الہ الا اللہ بلکذبو بساہ اصل بیماری یہ ہے یہ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلا چکے ہیں اصل بیماری آج بھی آپ دیکھیں مولوی بھی ہوگا نا اگر اس کے اندر جزا سزا کا اگر وہ عقیدہ اس کا مضبوط نہیں ہے تو وہ چوننی میں بھی بھی مانی کرے گا ایک جوتی بیچنے والا انسان ہوگا نا اگر وہ نمازی ہے جزا سزا کا اس کو پتہ ہے وہ اس مولوی سے بھی زیادہ پرہزگار ہوگا یعنی بنیاد کیا بنی جزا اور سزا کا دن پیمانہ ہے جس کے دن میں یہ پیمانہ جتنا رچ بس کیا ہے وہ اتنا تقویدار ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی حیادار ہو جاتا ہے بلے وہ جھوٹیاں بیچے بلے وہ ریڑی لگائے بلے وہ چھابڑی لگائے بلے پھٹے پرانے کپڑے ہوں چیتھرے اس کے جسم کے اوپر ہوں اور ایک بندہ منبر رسول میں بیٹھ کے روزانہ نواز و نصیت کرتا ہے بڑا ڈر لگتا ہے اس کام سے لیکن اگر اس کے اندر جزا اور سزا کا پیمانہ رچ بسا نہیں ہے وہ خلوت میں جلوت میں ادھر ادھر ڈنڈیاں ضرور مارے گا یہی وجہ ہے تمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے نے ایک بندے کی تحریف کر دی کہا تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے اور غالباً یہ بھی کوئی سفر شفر ہوا ہے کہا نہیں کہا پھر تعریف کیوں کرتے ہو بندہ تو معاملات سے پہچانا جاتا ہے بندہ نمازوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے نماز معاملات کو آسان کر دیتے ہیں نماز معاملات کو آسان کر دیتے ہیں البتہ نماز جتنی جاندار ہوگی زندگی اتنی شاندار ہوگی یہ پکی بات ہے زندگی شاندار اس لیے نہیں ہے کہ نماز جاندار نہیں ہے سمجھا ہی بات کی وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اور جو لوگ اس گڑی کو جٹھلاتے ہیں ان کے لیے ہم نے بڑھکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَكَانٍ بَعِيد جب وہ جہنم یہ نہیں کہ یہ جہنم کو دیکھیں یہاں الفاظ دیکھیں جب یہ جہنم ان جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی سمعو لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا یہ جہنمی اس کی چنگار کو غیز و غضب کی زوردار آواز کو سنیں گے تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا زَيِّقًا مُقَرَّنِين اور جب ان جہنمیوں کو ہاتھ پاؤں بان کر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے کسی تنگ کونے میں پھینک دیا جائے گا دَعُوْهُنَا لِكَ سُبُورًا وہاں یہ موت کو پکاریں گے ہائی موت آجائے بس ہمارا قصہ تمام ہو جائے آپ بھی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں نا یہ جزا سزا کا نظریہ کمزور ہونے کا نتیہ حالات سے گبرا کے خودکشی کر لے کیا مطلب غم سے نجات پائیں بھئی غم سے کیا نجات پائے غم میں تو چلے گئے اب تو وہاں بھی یہی ہوگا کہیں گے ہائے موت آجائے بس کلہ کمہ ختم سب کچھ ختم جہنم ختم کا نہیں لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا موت کو نہیں موتوں کو پکارو بے سود ہے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا سُبُورًا کثیرًا اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ میرے نبی ذرہ کہہ دیں ان کو اَذَلِكَ خَيْرٌ کیا یہ انجام بد اچھا ہے اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ یہ ہمیشہ کی جنت اچھی ہے جس کا وعدہ صرف تقویداروں سے ہے نفس کی خواہشات کو لگام دینے سے ہے وَعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا یہ جنت انہیں بدلے میں ملے گی اور بالآخر یہی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ اس جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا جو وہ آرڈر کریں گے جو وہ تمنا کریں گے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا کوئی دیہاتی کا تھا کہنے لگا حضرت جنت میں حقہ بھی ملے گا اس بیچارے کو آخر حقہ کی فکر پر گئی کہا جنت میں حقہ بھی ملے گا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دی اللہ ذو الجلال کی قسم اگر تو حقہ طلب کرے گا تجھے حقہ بھی ملے گا لیکن اللہ ذو الجلال کی قسم اللہ تیری طبیعت اتنی صاف نتھار کے رکھ دیں گے کہ تجھے وہاں حقہ کی طلب بھی نہیں ہوگی لا الہ الا اللہ یہ ہے اللہ کہتا ہے یہ تمہارے پروردگار کے ذمہ وعدہ ہے اور وعدہ بھی کہ ایسا مسئولہ جس کا مطالبہ تم کر سکتے ہو یہ اللہ کتنا پیار ہے اللہ کو اللہ سے کون اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے یہاں پیار کا انداز باندھا ہے میرے بندوں تم تقویدار ہو جاؤ تم حیادار ہو جاؤ تم اپنی خواہشات کو لگان دے دو یہ جنت تمہارے پروردگار کا وعدہ ہے جس کا تم مطالبہ کر سکتے ہو لیکن ہمارے بھی تو نفسیاتی کمزوری ہیں ہوتی ہیں گناہ کرتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات چلنے کے بجائے جھوٹے سہارے ڈونتے ہیں کہ بس فلان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی آپ تو بچے ہی بچے کیونکہ فلان نے ہمیں جنت کی گارنٹی دے دی ہے اب اسی کا ذکر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمَّ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قرامت کا دن ہوگا ہم ان کو بھی جمع کریں گے جن کی عبادت ہوئی اللہ کیسے وا عبادت کرنے والوں کو بھی جمع کریں گے عابدین معبودین دونوں کو جمع کریں گے پھر ہم عابدین سے کہیں گے جو انبیاء صلحاء بڑے بڑے لوگ اَأَنْتُمْ أَظْلِلْتُمْ عِبَادِيهَا أُولَئِيَمْ هُمْ ظَلُّ السَّبِيلِ میرے بندوں تم نے ان بندوں کو جنہوں نے مجھے چھوڑ کے تمہاری پرستش کی تمہاری عبادت کی تم سے اگر اپنی حادتیں مانگی اپنے نفع نقصان کا مالک مجھے بنانے کے بجائے تمہیں مان لیا تم نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا یا یہ راستہ خود ہی بٹھ گئے تھے کہا سبحانک مولا تیری ذات پاک ہے مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا ہمارے لئے مناسبی نہیں وَلَاكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ یا اللہ تُو نے ان کو روزیاں دی رزق دیا فراوانیاں دی ان کی آباؤ و اجداد کو بھی رزق دیا یا اللہ تُو نے تو دیا اس لیے تھا کہ یہ شکر گزار بنے مولا یہ الٹے نمک حرام بن گئے حَتَّى نَسُوا الذِّكْر سب کچھ نصیحتیں بھول گئے وَكَانُوا قَوْمًا بُورَ ایسے میں انہوں نے حلاق تو ہونا ہی تھا فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ الصَّرْفَ اللہ کہیں گے ایسے میں آج یہ مشرقین جن جھوٹے سہاروں کو دونتے ہیں قیامت کی اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں جھٹلا دیں گے وہی جھوٹے سہارے انکار کر دیں گے فَمَا تَسْتَطِعُونَ الصَّرْفَ پھر تم لوگ اپنے اوپر سے عذاب ٹال نہیں سکو گے وَلَا نَصْرَ کہیں سے کوئی بحری بیڑا تمہارے مدد کے لئے بھی نہیں آسکے گا کوئی تمہاری مدد کو بھی نہیں آسکے گا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا اسے عذابِ کبیر بھی لے گا اب انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا آیت سورت کی شروع میں کہ یہ عجیب نبی ہے بازاروں میں چلتا بھی یہ بشری حجات بھی لگیں اب اس کا جواب ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بیجے ہیں اور ان رسول کی رسالت کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں کفار نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کفار مکہ بھی ان کو اللہ کے رسول تسلیم کرتے تھے کہا میرے نبی تسلیم رکھیے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے سب کے ساتھ بشری تقاضے تھے سب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مارکیٹ جایا کرتے تھے یہ نبوت میں انہونہ پن دیکھتے ہیں یہ غلط ہے آپ بھی اپنی بشری تقاضے پورے کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں سودہ صلف لیتے ہیں گھر والوں کے لیے لیتے ہیں بچوں کے لیے لیتے ہیں یہ تو بشری تقاضے ہیں انہی بشری تقاضوں میں ہم نے امتحان رکھا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا آخری آیت آ رہی ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے نبی امتی کے لیے آزمائش امتی نبی کے لیے آزمائش نبی امتی کے لیے آزمائش امتی دیکھتا ہے کہ نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے موجزات دکھا رہا ہے صاف نتری اور ستری تعلیمات بھی برپا کر رہا ہے اور اس کی تعلیمات پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب آ چکا ہے لیکن نبی کے پاس دنیا کے وسائل نہیں ہیں پیون لگے کپڑے ہیں ایک وقت کا کھانا ہے تو دو وقت کا کھانا نہیں ہے ہفتے ہفتے میں سات سات دن چولا نہیں جلتا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا کروفر نہیں ہے دنیا کا سٹینڈرڈ نہیں ہے دنیا کا میعار نہیں ہے یہ امتی کے لیے امتحان ہے کہ اب اس نبی کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں چلنا کیونکہ ہمیشہ لوگ دنیا کے میعار کو دیکھ کے پیچھے چلتے ہیں اس پر صورت کی شروع میں بات ہو چکی ہے کہ یہ امتی کا امتحان ہے اور نبی کا امتحان کیا ہے نبی اتنی بڑی دعوت لے کر آیا اتنی سچی دعوت لے کر آیا خبردار کر رہا ہے پھر بھی نبی پہ پتھر پڑتے ہیں نبی جتنا بڑا خیرخواہ نبی کو نماننے والے اس کی اتنے بڑے بدخواہ یہ نبی کے لیے امتحان ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس چھانی میں چھلن کے نبی پر ایمان لانے کس طرح سامنے آتے ہیں کس طرح اپنے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں نبی امتی استاد شاگر مختدی امام خطیب یہ سب افسران بالا ماتحط یہ سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے اب اللہ کہتے ہیں اپنے ماننے والوں سے اتصبیرون سبر آگیا اپنے ماننے والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کیوں بندہ کہتا ہے یار میں تو دین کا کام کر رہا ہوں یار میں تو امانت سے کام کر رہا ہوں میں اپنی ڈفٹی میں ڈنڈی نہیں مار رہا پھر بھی لوگ قدر نہیں کرتے لیپ پولنگ ٹانگ کھنچ کے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہی تو میری حکمتیں ہیں دنیا عجر دے نہ دیں میرے پاس تمہارا عجر پڑا ہوا ہے سبر آگیا یہ ہے اتصبیرون میرے بندوں سبر آگیا یہ ہے خدا کی وزڈم وَقَالَ رَبُّكَ بَصِيرًا تمہارا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے کوئی بات اس سے اوجل نہیں ہے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين